اگر اللہ سوالان طلعہ فرماتے ہیں اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آگے چل رہا ہے وَتَفَقْدَ تُغْیِرَ اور اس نے خبر لی پرندوں کی فَقْدَ کہتے ہیں کسی چیز کی اٹینڈنس لینا حاضری لگانا یہ لفظ ہے تَفَقْدَ کسی چیز کی اٹینڈنس لینا حاضری لگانا گمشدہ چیز کو تلاش کرنا دورہ کرنا جیسا آپ انسپیکشن کرنا کہتے ہیں وَتَفَقْدَ تَغْیِرَ تو اس نے خبر لی پرندوں کی انسپیکشن کیا دورہ کیا حاضری لی فَقَالَ تو پھر کہا مَا لیا کیا ہے مجھ کو لَا أَرَ الْحُدْ حُدْ میں نہیں دیکھتا حُدْ حُدْ کو ان کو حُدْ حُدْ نظر نہیں آرہا تھا لَا أَرَ الْحُدْ حُدْ امکان من الغائبین یا ہے وہ غائب ہونے والوں میں سے یا تو مجھے نظر نہیں آرہا یا پھر اس نے چھٹی کر لی ہے پھر کہتے ہیں لَا عِذِّبَنَّهُ البتہ میں ضرور عذاب دوں گا اس کو عذابا شدیدا سخت عذاب اَوْ لَا أَذْبَحَنَّهُ یا میں ضرور زباہ کر دوں گا اس کو یعنی حُدْ حُدْ کو اَوْ يَا لَا يَأْتِيَنِّي وہ ضرور لائے میرے پاس بِسْلْطَانِ مُبِين کوئی واضح دلیل اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل دے کوئی سالڈ ریزن دے گا تو تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اس کو عذاب ملے گا سخت عذاب یا پھر میں اس کو زباہ کر دوں گا یہاں سے ایک بہت اہم پات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی ذمہ دار شخص ہو اس کو آنے والوں کی بھی خبر رکھنی چاہیے اور نہ آنے والوں کی بھی خبر رکھنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو صحابہ کرا موجود ہوتے ان سے بھی باخبر رہتے اور نہ آنے والوں کی خبرگیری کرتے اگر وہ بیمار ہوتے تو خود ان کے پاس جاتے یا اگر خود نہ جا سکتے تو کسی کو بھیجتے تھے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کیوں نہیں آیا اب یہاں پر ہدھد غیر حاضر تھا اب چونکہ حضر سلیمان علیہ السلام ایک ذمہ دار شخص تھے بادشاہ بھی تھے انہوں نے کہا کہ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی واضح دلیل نہ دی تو اس کو سزا ملے گی اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ من آف پرنسپل ہونا چاہیے اصول کا بندہ ہونا چاہیے اصولوں کا پابند ہونا چاہیے عمومی طور پر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اصولوں میں نرمی اختیار کریں دین کے علاوہ اگر کوئی اور کام ہو تو وہاں تو اصولوں کی پابندی برداشت کر لی جاتی ہے لیکن جہاں دیندار لوگ اگر کوئی اصول کی بات کریں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ بہت سخت ہیں تو دنیاوی معاملات میں ہم من آف پرنسپل ہیں ہم اصولوں کے پابند ہیں لیکن جہاں دین کی بات آئے وہاں ہم سست ہیں اور اگر کوئی اصول کی بات کرے تو وہ سخت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت میں ہم دیکھیں انتہائی شکر گزار انتہائی آجز مزاج لیکن اس کے باوجود بھی کام کے معاملے میں اصول کے پابند نظر آ رہے ہیں انتہائی سخت نظر آ رہے ہیں بہت منظم نظر آ رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے اپنے لشکروں کو بھی منظم کر کے رکھا تھا اور یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک اصولوں میں پابندی نہ ہو ترقی نہیں ہو سکتی جیسے میں اکثر اپنے سٹوڈنٹ سے بھی کہتی ہوں کہ آپ مدرسے میں ہونے والے ٹیسٹ کے لیے تو گرانٹ مانگ لیتے ہیں لیکن اپنے سکول کالجز یونیورسٹیز اور دیگر جو بھی امتحانات ہیں یا کلاسز ہیں اس میں تو آپ کبھی گرانٹ نہیں مانگتے تو اس دین کے ساتھ بیچارگی والا معاملہ کیوں ہے یا لاپروائی والا معاملہ کیوں ہے دین کے ساتھ ہم من آف پرنسپل کیوں نہیں ہے حالانکہ ترقی کا دار و مدر ہے ہی اصولوں کی پابندی پر حضرت عمر کی پرسنالیٹی دیکھیں ان کے دور میں جتنی ترقی ہوئی اس کی وجہ کیا تھی بہت زیادہ اصولوں کے پابند تھے کوئی بھی اگر اصول کو توڑے تو ان کو گصہ بھی اتنہ ہی آتا تھا وہ سخت سزا دیتے تھے اب یہاں حدود کا معاملہ ہی دیکھ لیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اس نے اپنی چھٹی کی اگر پکی وجہ نہ بتائی تو اس کو سزا ملے گی اور حضرت سلمان علیہ السلام کا آپ نوٹس کرنا دیکھیں پورا لشکرک سامنے کھڑا لیکن کہتے ہیں یہ حدود نہیں نظر آرہا کیسے بادشاہ ہوں گے آپ سوچ سکتے فَمَكَثَ تو وہ ٹھہرَ غَيْرَ بَعِدٍ نَا زَادَ دِیرَ فَقَالَ تو اس نے کہا حدود نے کہا احَد تو میں نے احاطہ کر لیا ہے بِمَا لَمْ تُحِتُ بِهِ سَاتْ اس کے جو نہیں تو نے احاطہ کیا اس کا اب یہ حدود آ گیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز کا احاطہ کر کے آیا ہوں ایک ایسی خبر کا احاطہ کر کے آیا ہوں جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم یہ جو احط کا لفظ آیا ہے یا توحط کا لفظ آیا ہے حَوَا تَوْسِ نِقْلَا ہے کسی چیز کے بارے میں مکمل علم اور معرفت حاصل کرنا وَجِئْتُكَ اور میں لائا ہوں آپ کے پاس مِنْ سَبَئٍ سَبَا سَ بِنَبَئٍ يَقِين یقینی خبر ایک تو حدود نے اپنی غیر حاضری کا ریزن دیا کہ میں ایک ایسی خبر لینے پہنچ گیا تھا جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تھا اور دوسرا میں جو خبر لائا ہوں وہ یقینی خبر ہے اس کو پتا تھا کہ سلمان علیہ السلام سنی سنائے باتوں میں نہیں آئیں گے وہ ایک مضبوط لیڈر ہیں اور وہ یقینی باتوں پر ہی غور کریں گے تو کیا پتا چلتا ہے ایک لیڈر کو یقینی باتوں پر ہی غور کرنا چاہیے سنی سنائے باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے ایک مضبوط لیڈر کی خصوصیت ہے یہ اب یہ جو سیدنا سلمان علیہ السلام ہے ان کی سلطنت فلسطین اردن اور شام کے کچھ علاقوں بڑھتی افریقہ میں ہبشا اور مصر کا بھی کچھ حصہ ان کی سلطنت کے اندر آتا تھا ٹھیک ہے لیکن یمن کا علاقہ اور وہ بھی سپیشلی جنوبی یمن کا علاقہ جہاں یہ سبا کا علاقہ تھا وہ آپ کی سلطنت سے دور تھا اب یہ حدود چونکہ اس کا کام پانی کو تلاش کرنا تھا حدود کی جو آنکھیں ہیں اللہ نے اس میں ایسے سنسز لگا کے رکھیں ہیں ایسے سنسر لگا کے رکھیں کہ وہ پانی کی خبر لا سکتا ہے جو زمین کے اندر موجود اللہ نے ایسے سنسز دیئے حدود کو کہ اگر زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے تو حدود پہچان لیتا ہے تو اس کا کام تھا یہ اڑتے اڑتے وہاں پہنچ گیا جہاں یہ قوم سبا آباد تھی قوم سبا کے بارے میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے پوری سورت ہی آئے گی سور سبا اب یہ حدود سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہوتے ہوتے سبا کے علاقے میں چلا گیا جو یہ یمن کا علاقہ ٹچ کرتا تھا جہاں سا سلیمان علیہ السلام کی حکومت نہیں تھی اب ان کے بارے میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ ان کو اللہ تعالی نے بہت سے باغات بہت سے تجارتیں ایسی دیر رکھی نہیں بہت خوشحال قوم تھی تو اس حدود نے کہا ایک یقینی خبر کہا جاتا ہے اس کا نام بلقیس تھا ایک عورت وہاں ہے اور وہ دی گئی ہے ہر قسم کی چیز حدود بڑا متاثر تھا اس ملکہ سوا سے کہتا ہے اس کے پاس تو ہر طرح کے علاقہ موجود ہیں بہت سارے وسائل ہیں یعنی جس چیز کس کو ضرورت ہے اس کے پاس وہ موجود ہیں اور اس کے لئے ایک بہت بڑا تخت بھی ہے ویسے تو یہ پوری سلطنت کو دیکھ کر ہی بہت متاثر ہوا تھا لیکن جو بہت زیادہ متاثر کن تھا وہ اس کا تخت تھا ملکہ سوا کا یا ملکہ بلقیس کا یہ تخت بڑا امپریسیف تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ اس تخت کا طول اسی ہاتھ تھا اس تخت کا طول اسی ہاتھ تھا اور عرض چالیس ہاتھ تھا اور اونچائی تیس ہاتھ تھی طول کسے کہتے ہیں لمبائی ٹھیک ہے وہ اسی ہاتھ اور عرض چوڑائی چالیس ہاتھ اور اونچائی تیس ہاتھ اس میں موٹی سرخ یاکود اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا موٹیوں سے سرخ یاکود سے اور سبز زمرد سے ان کیونتی ترین پتھروں سے جڑاؤ تھا چھے سو عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستا رہتی تھی چھے سو خدمت گزار عورتیں ملکہ سبا کی خدمت میں لگی رہتی تھی ایک عورت کی چھے سو خادمائے ہیں وہ کہتا ہے وَلَهَا عَرْشُ نَظِيم اور اس کیلئے تو بہت بڑا تخت ہے تو یہ بہت زیادہ متاثر ہوا اس سلطنت سے بھی لیکن خاص طور پر ملکہ سبا کے تخت سے تب ہی اس نے اس کا ذکر کیا وَجَدْتُهَا پایا میں نے اس کو وَقَوْمَهَا اور اس کی قوم کو يَسْجُدُونَ الْشَمْسِي وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو مِنْ دُونِ اللَّهَ اللَّهَ کے سوا یہ لوگ سورج پرست ہیں اور دیکھا جائے تو آخرت کے منکر بھی ہوئے کیوں کیوں کہ وہ بہت زیادہ دنیا میں لگے ہوئے تھے اچھا دنیا میں لگے ہونے سے آخرت کے منکر ہونے کا کیسے پتا چلتا ہے ہر کوشش ہر وسائل دنیا کے لئے لگ رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ شاندار ہوتی جائے وہ دنیا تو جو بھی زیادہ دنیا میں لگا وہ ہوتا ہے اس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یا تو اس کی توجہ آخرت پر نہیں ہے یا وہ آخرت منکر ہے اگر وہ آخرت پر فوکس ہوتا تو اس کی کوششیں پھر آخرت کے لئے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک تو یہ سورج کی پوجا کرتے تھے اور دوسرا یہ آخرت کے منکر بھی تھے لہٰذا ان کی ساری کوششیں دنیا کو حاصل کرنے میں لگ رہی تھیں وَزَيَّنَ اور خوبصورت بنا دیا شیطان نے ان کو یہ بات سجائی تھی کہ اپنی ساری توجہ دنیا پر رکھو اس کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنانے کے لئے فَسُدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ پھر روک دیا اس نے ان کو اس راستے سے فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ پس وہ ہدایت پر نہیں آتے یعنی ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ سجدہ سورج کو نہیں کرنا چاہیے سجدے کے لائق تو اللہ کی ذات ہے فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ ان کو سمجھ نہیں آرہا ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آرہا کہ سجدہ تو صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے اس سے آپ کو حدود کا عقیدہ پتا چل رہا ہے کہ پرندے بھی عقیدہ توحید پر ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں جس کا ذکر یہاں حدود کر رہا ہے جہاں وہ دنیاوی اعتبار سے ان کو چیک کر کے آیا وہاں ان کا وہ دینی سٹیٹس بھی چیک کر کر آیا آپ اس کی سمجھداری ہشیاری دیکھیں حدود کی اس کو پتا تھا کہ اگر وہ ایسے گھوم پھر کر آ جاتا تو اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے پھر سزاں ملتی کیونکہ انہوں نے اپنے لشکروں کو بہت ڈسپلن کیا ہوا تھا کہ کام کے وقت صرف کام ہی ہوگا کام کے وقت آرام یا گھومنا پھر نہ نہیں ہوگا کام کے وقت کام کی بات تو ساری ڈیٹیلز دیں اللہ کیوں نہیں یس جدو لاللہ وہ سجدہ کرتے اللہ کے لئے اللہ ذی وہ ذات یخرجو جو نکالتا ہے الخبع چھپی چیز کو خبع کہتے ہیں مخفی خزانے کو خبع مخفی خزانے کو کہتے ہیں جس کا پہلے کسی کو علم نہ ہو کوئی نہیں جانتا ہو اس کے بارے میں تو کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کے لئے وہ ذات جو نکالتا ہے چھپی چیز کو فِس سماواتی آسمانوں سے والأردی اور زمین سے وَيَعْلَمُوا اور وہ جانتا ہے مَا تُخْفُون جو تم چھپاتے ہو وَمَا تُعْلِنُونَ اور جو تم اعلان کرتے ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں رب العرش العظیم جو رب ہے عرش عظیم کا یہاں اللہ کے عرش کا ذکر کیا گیا توحید کے بیان کے ساتھ کیونکہ عرش الہی کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا جو عرش ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے توحید کے بیان کے بعد اللہ کے عرش کا ذکر کیا کیوں اللہ کے عرش کا ذکر کیا گیا پیچھے ملکہ سبا کے تخص سے حدود متاثر ہوا تھا تو اس نے فوراں سے اللہ کے عرش کا ذکر کیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا عرش تو سب سے بڑا ہے رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا رب ہے تو ان دونوں آیات کے بارے میں وہ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیات حدود کا کلام ہے دونوں ہی ہو سکتے ہیں حدود کا کلام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پیچھے بھی بات چلی رہی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کی ذات کو جو آسمان اور زمین کی مخفی چیزوں کو جاننے والا ہے وہ تو جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو اور اللہ کی سوا کوئی علا نہیں وہ رب ہے عرش عظیم کا حدود نے چونکہ توحید کا واس کیا اور شرک کا رد کیا اللہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا چار جانور ایسے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل مت کرو نمبر ایک چونٹی نمبر دو شہد کی مکھی نمبر تین ہودھود اور چوتھا سرد سرد کہتے ہیں لٹورے کو لٹورہ اس کی شکل کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا سر بڑا ہوتا ہے اور اس کا پیٹ سفید ہوتا ہے اور اس کی پیٹ سبز ہوتی ہے بڑا نوخا سا پرندہ ہے اسے موسنظ احمد نے روایت کیا ہے اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَّ الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَا اَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَا اَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَا يَأْتِيَنِّي اَوْ لَا يَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينَ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِقُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِيمٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَطَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ آیات واضحة وَآخِرُ دَعْوَانًا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم و بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر و نتوب إليك سبحان ربك رب العزة عمّا يسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمد لله رب العالمين الْعَظِيمِ